اگر ایک قانون اور مرزور کر لیتے ہیں کہ خواتین لازمان برکہ پینے اور مرد لازمان داڑیاں رکھیں تو آپ کے حصول کی روز سے تو وہ یہ کرنے میں بھی حق بجانے ہوئے ہیں دیکھیں بات یہ کہ میں ان کے اس حق میں تو کوئی مداخلت نہیں کر سکتا لیکن مجھے اختلاف کا حق تو ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ کام ہے جو آپ کو تبلیغ تلقین سے کرنا چاہیے اس میں آپ قانون نہیں بنا سکتے آپ سب کے قانون بنا سکتے ہیں اس میں بلکل بنا سکتے ہیں آپ کی رہے زبردستی کچھ نہیں کروائے جا سکتا صرف دو ایجابی ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا داڑی سنت ہے آیا سنت کے معقدہ ہے بہت سے حضرات کے ندیق واجب ہے اور یہ وہ شئے ہے کہ جو گویا کہ انسان کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہے کہ اس شخص کا کس علم ہے کس کلچر سے متعلق ہے داکھ سب بعض لوگ کے تو داڑی آتی نہیں ہے اب وہ پلس والے پکڑ لیں گے اس راستے ہیں وہ بچارہ میڈیکل سرٹیفیکٹ لے کے گھومیں سیپشنز پر بات نہ کی جائے لیکن سوال یہ ہے کہ مجموعی طور پر آم مجموعی طور پر یہ داڑی ہے اور یہ سنت موقعہ سب کے نسلیق ہے بلکہ بعض علماء جو ہے اس سے واجب کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے داڑی مونی جا سکتی تو رکھی بھی نہیں جا سکتی رکھنے پر اتراز نہیں وہ یہ کہ یہ جرم بن جائے گا نہ رکھنا اگر یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرتی تو ہو جائے گا وہ تو خود مانتے ہیں یا تو یہ کہ یہ منکر ہے یہ شریعت کے خلاف ہے پھر شریعت کے خلاف تو نہیں ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ داڑی جو ہے وہ تو سکھ بھی رکھتے ہیں اور یہودی بھی رکھتے ہیں تو اس سنسلے میں آپ کیا کہیں گے فرض کریں کہ وہ اگر مسلمانوں کی کسی ریاست میں آئے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس یہ لاؤ جاری ہے کہ بھئی جس کی داڑی نہیں ہوگی اس کو ہم بند کر دیں اٹھا کے اس کو سزا دی جائے تو وہ تو اس چیز کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اگر یہ لوگ آ جائے ہز بابل جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں اس میں یہ بھی اگر آ جائے کہ بھئی اگر کسی سکھ کی داڑی نہیں ہے تو وہ سزا کے لیے جو ہے اس کو سزا آرام سے دی جا سکتی ہے تو اس سنسلے میں فرض کریں کہ یہاں پہ کوئی وزیٹرز آئے میں سیکھ آئے میں یہودی آئے میں وہ داڑی ہے ان کی ان کے اوپر یہ لازم نہیں ہے یہ اچھا داڑی ہے پھر جی تو پھر آپ اس کو کلیئر کیجئے نا کہ داڑی تو وہ لوگ بھی رکھتے ہیں تو کوئی عرض نہیں ہے کھانا وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں بولو براز ان کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی اس میں کیا فرق پاکے ہوا سوال تو یہ کہ مسلمان کے لیے وہ چیز لازم ہوگی شیو کر رہا ہے جو شخص وہ بھی کسی کی اطاعت کر رہا ہے کسی کی پیروی کر رہا ہے وہ ویسٹ کے کلچر کی پیروی کر رہا ہے اور ٹائی اگر پہن رہا ہے اس سے آگے مت جائیے ایک مسئلے کے اوپر رہی ہے تو بار بار جو ہے اس سے فائدہ نہیں ہوتا ایک یہ ضرور ہے کہ روکا گیا ہے کہ بحثیت مجموعی آپ کسی دوسری قوم کے متشاوئے نہ ہو جائیں ٹھیک تو تشبہ جو ہے میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھا اس میں یہ ہے کہ آپ ایسا لباس پہن کر ان کے داڑھی بھی نہ ہو شیو ہو اور یہ جائیں لندن میں کون بتائے گا کہ یہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے یہ پارسی ہے یہ کون ہے وہ ہی بتا سکتا ہے تو اس مسلمان اپنے آئیڈنٹیٹی کو برقرار رکھے گا اور داڑھی موچ جو ہے سکھ رکھتا ہے موچھے بھی ہے داڑھی بھی ہے جھڑوس بنا ہوا ہوتا ہے اور مسلمان کی داڑھی ہوتی ہے یہ جو ہے لبے انکتری ہوئی ہوتی ہے دمین و آسمان کا فرق ہوئی نہ تھا جو لوگ فرنچ داڑھی رکھتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے وہ پھر علا دا بات ہے اس کی مقدار کتنی ہے کم سے کم لیکن داڑھی فی نفس ہی اپنی جواب پر شریعت کا ایک حکم ہے سنت رسول ہے واجب ہے مسلمان کے تشخص کے لیے ایک علامت آپ کے نزدیک داڑھی رکھایا جا سکتی ہے کہ گورنمنٹ یہ کبھی ہے یہ واضح طور پر میں نے اپنا نکترہ در بیان کر دیا کہ دین کے جتنے احکام ہیں ان سب کی پابندی ہم اللہ اور رسول کی اطاعت میں کرتے ہیں اس کی تلقین کی جا سکتی ہے ان کی ترغیب دی جا سکتی ہے یہ ایک الگ بحث ہے کون سا حکم دین میں کیا حیثیت رکھتا ہے لیکن نماز اور زکاعت کے علاوہ ریاست کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہے یہ اصل میں بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے قرآن مجید نے اس کو واضح کر دی ہے میں تو آپ تو ان واجبات اور سنن موقدہ کی بات کر رہے ہیں میں حج کی بات کر رہا ہوں میں جہاد کی بات کر رہا ہوں بعض حالات میں جہاد ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے اس میں وہ اللہ کے سامنے جواب دے ہے لیکن ریاست کاروائی نہیں کر سکتی ریاست کے حدود اللہ تعالی نے معین کر دی ہو اور اس وجہ سے نہ وہ داڑی رکھوا سکتی ہے زبردستی نہ عورتوں کو پردہ کرا سکتی ہے زبردستی یہ چیزیں اگر ریاست کا نکتہ نظر یہ ہے کہ اس کی لوگوں کو تلقین کرنی چاہیے تو اس کے پاس جمعہ کا ممبر موجود ہے وہ تلقین کریں اس کے دلائل دے لوگوں کو اس کا قائل کریں اس کا حق ہے میں اس کو مانتا ہوں کہ اس کو قانون سازی کا حق ہے لیکن قانون سازی کے حدود تو میں نے پہلے بتا دیا کہ اللہ ورسول کیا کام ہے تو میرے نزدیک اللہ ورسول نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ اس دائرے کے بعد پقلو سبیلہ ہوں ان کا راستہ چھوڑ دیں یہ جب ان لوگوں کے لئے جن کے لئے موت کی سزا سی اللہ نے یہ ریائت رکھی ہے تو آپ مجھے بتائیے باقیوں پر آپ کس طرح اس کو لاؤنے سب سے